ہم نے امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیلیت سے ہوگے ہمیں کے لئے دہی بالے اگر پانی میں نکال لیا ہے پھلکیں اور ساتھ آلو ساتھ ٹی سپون ساتھ مرچ چوپ کر لیا ہے پاپڑی ہے جو اوپر جائے گی اور یہ ساتھ دہی ہے ایک کٹوری تقریباً ایک پاپڑ اور ساتھ ایک میڈیم پیاز لے لینا ہے بھاری چوپ کا لینا ہے ایک ٹی سپون نمک ہے اور ایک ٹی سپون زیرہ بھون لیا تھا اور پوٹ لیا ہے یہاں پہ ہم املی بنائیں گے اور املی کے لیے جہاں پہ لان مرچ ہے چینی ہے چینی تقریباً ہمارے پاس تین ٹی بل سپون ہے یا چا ٹی بل سپون لے لیں اور ایک پینچ نمک ہے اور ساتھ ہم نے املی کا پل بنا لیا ہے نکال لیا ہے اٹھویں الیڈہ کر دی ہیں اور ساتھ ہم نے پودینے کی چٹنی بنا لیا ہے سبز میرچ نمک ڈال کے ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہاں پہ ہم املی کا پل پیٹ کر دیں گے اور ساتھ ہم اس میں نال میرچی گرڈر نمک اور ساتھ ہم چینی سکیٹ کر دیں گے اس میں چینی زیادہ ڈالتی ہے تو چار ٹی بل سپون آپ ڈال دیں تو اس کو گاڑا ہونے تک کوک کر لوں گی میں اس کو چار منٹ کے لیے کوک کرنا ہے یہ اس طرح یہ ٹھیک ہونی چاہیے جو چینی تھی وہ تاکہ اچھی سی اس کے اندر کوک ہو جائے یہ دیکھیں جی بلکل ایسے ٹھیک سا کر لینا ہے اب اس کو ہم چھل کر لیں گے چٹنی یہاں بھی ہماری ٹھنڈی ہو گئی ہے سب سے پہلے ہم اس میں دیائٹ کریں گے یہ ہو گیا اس کے اوپر ہم آلو ڈال دیں گے اب اس کے اوپر ٹماٹر چلی جائیں گے یہ ہو گیا پیاس ڈال دیں گے یہ ہو گئی اب پھلکیاں چلی جائیں گی آپ چاہیں تو پکوڑیاں بھی ڈال سکتے ہیں اس میں آپ یہ مرچ چوپ کی ہوئی ایٹ کریں گے یہاں پہ نمک ایٹ کریں گے نمک ہم نے کم ڈالے کیونکہ آلو وغیرہ جب وائل کے ان میں بھی نمک تھا یہاں پہ کٹا زیرا بھننا کٹا زیرا اس کا بہتا چٹنی اسٹ آتا ہے یہاں پہ جو ہم نے چٹنی بنائی کی وہ ایٹ کر دیں گے یہ چلی گئی ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں میٹھے چٹنی ایٹ کریں گے یہ دیکھیں جی میٹھے چٹنی چلی گئی ہے اور اب ہم اس کیوں پر چوٹ میسلے ڈالیں گے یہ دیکھیں اس طرح اور یہ دیکھیں جیس کیوں پر اب ہم کھاپری ایٹ کر دیں گے چلیں گی یہ ہو گئی ریڈی تو میٹھ کرتے ہوں آپ کو میری ریسپی ضرور پسند دے گی ٹرائے ضرور کیجئے گا فیڈ بیک دیجئے گا دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بید موسیقی